جو سادھ رفیق صاحب کی کیس میں آیا میں سمجھتا ہوں تاریخی حیثیت اس حوالے سے رکھتا ہے کہ اس نے یہ جو تماشا ملک میں لگا ہوا ہے اکاؤنٹیویلٹی کا اس کو اس کی اس کا کھوکھلا پن پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے دو سال سے کر رہے تھے آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ باتیں لکھ دی ہیں لیکن بات صرف وہاں تک محدود نہیں ہے جہاں سے یہ فیصلہ شروع ہوا وہ پہلی کوٹیشن میرا خیال ہے کہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمارے ملک کی حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے جو انہوں نے جان سٹوورٹ میل جو انیسوی صدی کے انگلیش فلسفر تھے ان کی ایک کوٹیشن کا حصہ رکھا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ جان سٹوورٹ میل کا کوٹ ہے جو اس ڈیسیجن کا حصہ ہے اور پہلے الفاظ ہیں کہ ایک سٹیٹ جو چھوٹے لوگوں کو اس لیے عودوں پر رکھتی ہے کہ ان کو بہ آسانی استعمال کر سکیں گے اور چاہے وہ استعمال کچھ مفاد بھی دے سکے لیکن وقت یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑے مسائل کو حل نہیں کر سکتے یہاں سے بات شروع ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج اقتدار کی حوص جو ہے اداروں پر قبضہ جو ہے اپنی تشہیر اس نے حکمرانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آئین کو بھی پامال کریں اور وہ قانون کو بھی پامال کریں اور گورننس کی جو سپیس ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے اور آگے انہوں نے ایک شیر بھی لکھا کہ اب تلق تو دیکھنا پائے دیکھنا ہم جو چاہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ساد رفیق صاحب والا کیس ہے یہ ایک کلیسک مثال ہے یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح حکومت جو ہے حکومتی ادارے جو ہیں وہ فنڈمنٹل رائٹس جو آئین دیتا ہے اس کو پامال کرتے ہیں غیر قانونی طور پر حراسان کرتے ہیں حراست میں لیتے ہیں اور آزادی سے محروم کرتے ہیں اور جو ہیومن ڈگنٹی ہے جو انسان کی عزت ہے جو آئین میں گیرنٹی کیا گیا ہے اس کو پامال کرتے ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ آپ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے ہم اس کو ایک ڈیسیشن نہ سمجھیں نیب کے ایک انڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہیں میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں کہ جب سپریم کورٹ یہ لکھ دے کہ یہ کیس جو ہے یہ قانون سے لا تعلقی کی آلہ مثال ہے اٹر ڈیس ریگارڈ فر لاو فیئر پلے ایکوٹی اور پروپرائیٹی یعنی نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے نہ آپ کو اخلاقی قدروں کی پرواہ ہے نہ آپ کو انسانی قدروں کی پرواہ ہے یہ سپریم کورٹ نے نیب کی حقیقت لکھی ہے اپنے فیصلے کے اندر اور سعاد رفیق صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ پندرہ مہینے بھی ویمان میں رکھنے اور جیل میں رکھنے کے بعد کوئی تعلق ایک تو کیس کی حقیقت کوئی نہیں ہے اور اس کیس جس کی حقیقت نہیں ہے اس کے سعاد رفیق صاحب کا اسے تعلق وہ دکھا نہیں سکے اور یہ معاملہ صرف اس کیس میں نہیں ہر کیس کی ہی حالت ہے اور وہ سپریم کورٹ لکھتا ہے کہ یہ کیس جو بنتے ہیں ان کے بیچے صرف ایک مقصد نظر آتا ہے کہ جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان کو حرسان کیا جائے ان کو مہینوں تک جیلوں میں ڈالا جائے اور ان کی اور ان کے خاندان کی حتک کی جائے یہ سپریم کورٹ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے سٹیزن کو انصاف کا بریاندی تقاضہ ہے کہ جب تک آپ کے خلاف ثبوت مہیا نہیں ہوتا انوسنٹ انٹل پروون گلٹی یہ انصاف کا تقاضہ ہے ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے وہ کانسوشنل گیارنٹیز ہیں ڈگنٹی کی آنر کی لیبرٹی کی فریڈم کی اور پروپٹی کی آج نیب ان سب کو پامال کرتا ہے اور انہیں لکھا کہ صرف آج سے نہیں بیس سال سے جب سے نیب بنا ہے یہ ایک ٹول ہے اپریشن کا اور وکٹیمازیشن آف پولٹیکل اپوننٹس کا یعنی اپوزیشن کو دبانے کا ایک آلہ ہے تاکہ اقتدار کو ٹول دیا جائے یہ الفاظ سپریم کورٹ کے ہیں میرے نہیں ہیں میں اس لیے بڑی کیرفولی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ نیب کے عمل نے عوام کے اندر اس ادارے کی جو کریڈیبلیٹی ہے اور امپارشیلٹی ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور یہ ادارہ جو پولٹیکل ڈیوائیڈ ہے یعنی اپوزیشن کو تو پکڑتا ہے لیکن اس کو اس سے حد درجے بڑے وہ کرپشن کے سکینڈل نظر نہیں آتے جو حکومتی بنچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں اور اپوزیشن کو تو مہینوں اور سالوں جیل میں رکھا جاتا ہے جبکہ نیب کا قانون خود کہتا ہے کہ تیس دن میں ریفرنس فائل کر کے کیس کو پورا کرنا ہے یہ حقوق کی پامالی ہے اور یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہے اس پر بھی اس فیصلے میں بڑی واضح حقیقت لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو نیب آلکار بنا ہوا ہے جو اس کے اسکنڈے ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ کو سرب نہیں کر رہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں بلکہ they are causing irretrievable harm to the country nation and society in multiple ways chairman نیب کسی عدالت کے جاج رہی ہیں اگر ان ارفاظ کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا اگلا عمل کیا ہونا چاہیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی انسان میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جب ایک آلہ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کرنے پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا آج ادارہ جو مرضی کرتا رہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور ہم اسی ادارے کے خلاف کھڑے ہوئے بڑا آسان تھا کہ سر جھکا لیتے سعاد رفیق کے لیے بڑا آسان تھا کہ کوئی کہتا جی میں تقریریں نہیں کروں گا آپ کے خلاف میں اسیملی میں نہیں بولوں گا میں آپ کی باتیں مان لوں گا حکومت کے سامنے سر جھکانے سے سعاد رفیق نے فیصلہ کیا کہ میں مقابلہ کروں گا اعلیٰ ترین ادلیہ میں گئے اور اعلیٰ ترین ادلیہ نے اپوزیشن کے موقف کی صرف حمایت نہیں کی انہوں نے اسے آگے بڑھ کر نیب کی حقیقت کو پاکستان کے عوام کے سامنے ننگا کر دیا ہے اور صرف پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں انہوں نے کہا کہ اس ادارے نے نیب نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اس کی تظلیل کی ہے انہوں نے یورپین کمیشن کے جو نیب کے بارے میں باتیں گئی ہیں وہ لکھیں ہیں اپنے فیصلے کے اندر اور یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا آج کہتی ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کو حق کی آواز کو دبایا جائے اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نیب کے بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اختیار قانون دیتا ہے اس کا استعمال بغیر لیمٹس کے اور بغیر وجہ کے نہیں ہوتا ہر اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ ہونی چاہیے اور انہوں نے لکھا کہ ایک چیز پر کوئی سودہ نہیں ہو سکتا اور وہ ہمارے آئین کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جن کو کسی صورت میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو پامال کر سکے اور وہ ہے ڈگنٹی اف من ڈگنٹی اف من ڈگنٹی اف من وڈ گریو کونسیکمنسز ڈگنٹل ریمٹس ڈگنٹل ریمٹس ڈگنٹل ریمٹس ڈگنٹل ریمٹس ڈگریویہیشن ڈیسگریس ڈگنٹل کر لیا ہے ڈگنٹل ریمٹس اس نے کہا کس نے آپ کو اختیار دیا ابھی یہ ایک شخص پر عظام نہیں لگا آپ اس کو پوری دنیا کے سامنے بدرام کرنے پھڑتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ایک کلچر آف ٹرانسپیرنسی لیبرٹی سیبلٹی اور ڈیموکرائٹک ویلیوز قائم نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو خواہش ہے کہ ملک میں انصاف ہوگا یا ملک پر امن ہوگا یا ملک کے انتظام ملک چل سکے گا تو یہ ممکن نہیں ہے یعنی جس ملک میں ناانصافی ہوگی وہ ملک نہیں چلے گا یہی کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے اور انہوں نے ختم کیا حبیب جالب کے شیر سے ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے کیا ممکن ہے تم ہی کہو یہ آج نایب کی حقیقت ہے یہ اس حکومت کی حقیقت ہے ان کو شرم آنی چاہیے ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اگر یہ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں اگریزی ان کو آتی ہے یہ پڑھ لیں اور وہ کہتے ہیں چلو بھار پانی میں ڈوب مریں یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے جو سبریم کورڈ نے آیا سبنی ہے بہتا ہے شکریہ